پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تمہیں تمیز نہیں ہے ڈانٹا اور یہی عدب ہے کہ دسترخان لگا ہو تو جو گھر کا میزبان ہے خادم پہلے میزبان کے ہاتھ دلائے پھر میمان کے ہاتھ دلائے اس کی وجہ کیا ہے اس میں راز کیا ہے راز اصل ہی اس میں یہ ہے کہ میمان کو کسی صوبکی سے بچانا مقصود ہے کسی شرمندگی سے بچانا مقصود ہے مقصد کیا ہے اگر آپ نے مہمان کے ہاتھ دھولا دیئے مہمان نے ہاتھ دھولیے کھانے کے لیے اب میزمان کی طرف بڑھا تو میزمان کے نہیں بھی کھانے میں بھی ٹائم ہے گھنٹہ ایک گھنٹہ اور لگے گا تو مہمان کی صبح کی ہو گئی نا شرمندگی ہو گئی لیکن جب میزمان نے ہاتھ دھولیے پہلے تو کنفرم ہو گیا کہ کھانا بلکل تیار ہے لہذا اب مہمان کے ہاتھ دھولائیں گے مہمان کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی تو کوئی شریعت کے ایک عدب میں راز ہے تو جب فرمایا تمہیں تمیز نہیں ہے تم میزمان کے ہاتھ پہلے دھولاؤ تو خادم نے معافی مانگی اور آ کے امام مالی کے ہاتھ دھولائے ہاتھ دو کے فارغ ہو گئے اب کھانا کھایا کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے تو وہ پھر اسی ڈانٹ کی وجہ سے خادم پھر امام مالی کے پاس آگیا لوٹا لے کے جی ہاتھ دھولائے تو آپ نے پھر ڈانٹ ہے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد مہمان کے ہاتھ پہلے دھولاتے ہیں دیکھا یہ ہے دب کھانا کھانے کے بعد مہمان کے ہاتھ پہلے دھولاتے ہیں دیکھو کھانا کھانے سے پہلے میزمان کے ہاتھ دھولائے جا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد مہمان کے ہاتھ دھولائے جا رہے ہیں اس میں راز یہ کہ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو مہمان کو زیادہ انتظار نہ کرو کہ وہ آلودہ ہاتھ لے کے بیٹھا ہو اس مہمان کا احترام پہلے اس کے ہاتھ دولا دو اس کے بعد اپنے میزبان ہاتھ دھوے گا اب دیکھو یہ ہے وہ آدھاب ایک دوسرے کو آدھب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے لیکن امت کے اندر جب آدھب ختم ہو گیا لحاظ ختم ہو گیا بڑے چھوٹے کی پروانہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر امت میں سے عزتوں کو کھینچ لیا ہے آج ہی امت انفرادی طور پر اتنی قابل ہونے کے باوجود دنیا کے ہر شعبے کے اندر لیڈ کرنے کے باوجود ابن حیث الامہ آج ہمیں پس نظر آتی ہے